بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مارکیٹ اس کو ہاتھ سے سائٹ پہ کری جا رہی ہے کہ ابھی کوئی پوسٹیو خبر امپیکٹ نہیں کرے گی اور مارکیٹ اسی طرح ڈکلائن ہے آج کی ویڈیو ویری امپورٹنٹ ہے تم نیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کل مارکیٹ پوری طاقت اور بڑے والیم کے ساتھ اس لیول کو بریک کر سکتی ہے دو خبریں اگر بریک ہوئیں تو مارکیٹ کریش تین سٹاکس بریک فیل جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے فیشل پیمیم گولڈ پیمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے ویٹس ایپ میسی کر کے آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے فیشل پیمیم گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اپنا خبریں مختلف ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ کو اثر انداز کر رہی ہیں آج بھی رفلی سو پوائنٹ مارکیٹ نے نکالے اور مارکیٹ میں آج سارا دن اتار چڑھا ہو چرتا رہا کبھی مارکیٹ اوپر کبھی نیچے کوئی اچھی کمپنی کا ریزلٹ آیا تھوڑا سو اوپر لیکن پھرنٹ نیچے زیادہ در ٹرینڈ مارکیٹ کا نیچے رہا کوئی اچھی خبر کا تھوڑا پوسٹیو ایمپیکٹ لیا نیچے کیونکہ ابھی بھی لیوریج کا ڈیٹا ہر سٹاک میں جو لیوریج آلے سٹاک ہیں ان میں پڑا ہوا ہے اور وہ جیسے جیسے کلیر ہوتا جائے گا مارکیٹ آپ کی بہتر ہوتی جائے گی سب سے پہلے ہم خبروں کی طرف آتے ہیں جو مارکیٹ کی امپورٹنٹ خبریں ہیں اس کے بعد پھر ہم کینڈل کی طرف آتے ہیں بڑھتے ہیں اور پھر وہ بریک فیل جو گھوڑے ہیں سٹاکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلی خبر پوسٹیو خبر سے کرتے ہیں جی مصبت خبر سے جو پاکستان کے لیے پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے مصبت ہے وہ کیا ہے جی کہ موڈیز کریڈٹ ریٹنگ ریسرچ اینڈ ڈیٹا فور دہ گلوبل کیپٹل مارکیٹس وہ کیا ہے جی کہ موڈیز ریٹنگ اپگریڈز پاکستانز ریٹنگ ٹو سی اے اے یعنی کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو نیگٹیو سے پاکستان ریٹنگ میں کنورٹ کر دیا ہے یہ ایک بہت اچھا اٹلوک ہے جو کہ پاکستان کی محشرت میں آگے ایکانومی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور یہ مارکیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ چیز کو سمجھیں کہ پہلے سی اے اے تھری تھی اور اب ہو گئی ہے انہوں نے ایک درجہ بڑھا دی ہے بہت اچھا تو نہیں ہوا لیکن اسے جو ہے اپ گریڈ کی ہے پوسٹیو ڈائریکشن کی طرف تو دوستو یہ پوسٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اور جتنے بھی ایکسٹرنل پوزیشنز معاملات ہیں فانینس کو لے کے وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں یہ ساری رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں آگے دیکھیں پورے میڈیا چینل پہ اس وقت خبریں یہی چل رہی ہیں کہ پاکستانی محشرت کا منظر نامہ مصبت ہے موڈیس ٹھیک ہے جی دوستو اب کچھ آتے ہیں جی اپنا بورڈ میٹنگز ریزلٹس کی طرف یہ ہے جی ایس پی ڈبلیو ایل سیف پاور کا ریزلٹ دوستو دیکھیں اس نے ڈیویڈنٹ بھی دیا ایک اچھا ڈیویڈنٹ ایک روپے پچیس پیسے اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو ایک روپے بانویں پیسے یہ اپنے سکس منت میں لاؤس میں تھا جو کہ ایک روپے چونتیس پیسے پلس ایپی ایس آگئے اس کا پر شیئر اس کے بعد ایک روپے چھے سٹھ پیسے یہ تری منت کا جو ریزلٹ ہے وہ لاؤس میں تھا جو ایک روپے چونتیس پیسے پلس میں آگیا اس کے باوجود کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں حالانکہ ایکسٹر آرڈنری گوڈ ریزلٹ ہے ایک چھوٹے شیئر کا اٹھان روپے والے کا اس کے بعد ہے جی پیکجز یہ تو بہت زیادہ گندہ ریزلٹ آئے جی اس کا تو نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے یہ پیکجز دیکھیں اتنی بڑی کمپنی اور کوئی ڈیویڈنڈ نہیں اور نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ چوہتر روپے شیئر سے یہ تین روپے سٹاسی پیسے پر شیئر رننگ آگئی ہے اور اٹھویں جار روپے پر شیئر رننگ سے بہتر پیسے صرف رہ گئی ہے یہ ریزلٹ تھا جی تری منت کا جو باون پیسے بہتر پیسے رہ گیا اور سکس منت کا جو تین روپے سٹاسی پیسے رہ گیا ویری بیڈ رزلٹ آگے جی ایجی پی ایجی پی کا بھی دیکھ لیں اس نے ڈیویڈنڈ بغیرہ کچھ نہیں دیا اور ارننگ اس کی کچھ امپروو ہوئی ہے نانانوے پیسے سے ایک روپے چھتیس پیسے پر آگئی ہے کود ارننگ ٹھیک ہے لیکن ڈیویڈنڈ دینا چاہیے تھا آگے ہے جی نیکسٹ جو رزلٹ ہے وہ ہے جی پی ٹی سی کا پی ٹی سی کا بھی انتہائی گندہ رزلٹ آیا جی بہت زیادہ یہ بھی لاؤس ہی ہے اور لاؤس میں ہی کمپنی ہے نہ کوئی ڈیویڈنڈ دیا ہے اور لاؤس ہی ڈیکلیئر کی ہے اس کے بعد ہے جی ایک مزید خبر آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ریاض ریاض کی خبر ہے سعودی عرب کی پندرہ پرسنٹ یہ ایکوٹی انویسمنٹ ہے جی ان کی ریکوڈک میں کرنے جا رہے ہیں جو ریاض آفرز آ فیفٹین پرسنٹ ایکوٹی انویسمنٹ ان ریکوڈک ٹھیک ہے پوزٹیو ہے گورنمنٹ فیلس ٹو سیکیور نائن بلین ڈالر لون رولوورز نیکٹیو یعنی کہ مارکٹ میں جس کا بھی امپیکٹ آیا مارکٹ میں جس ویسے نیکٹیو ہوئی اس کے بعد تھوڑی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ریفائنریز کی حوالے سے خبر ہے جی ریفائنریز انڈینجر ڈیو ٹو دا سرپلس فیول ڈا پور ایمپورٹ پولیسیز تو اسی وجہ سے دیکھیں ریفائنری بھڑنی پا رہی لیکن انشاءاللہ یہ ایک دو دنوں میں بھی اور نیکس ویک میں بھی اس میں ایک اچھا مومنٹم بن سکتا ہے کیونکہ ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو ریزلٹس اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد ہے جی یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ میں پندرہ فیصد شیئرز کا معاملہ تیہ پا جاتا ہے تو اس صورت میں سعودی عرب پاکستان کا پانچ عرب ڈالر کا کرز رول آور کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک شریعہ دو عرب ڈالر کی آئل فسیلٹی بھی فرام کر دے گا یہ آپ نے دیکھا اس کے بعد کچھ تھوڑے سے اور ریزلٹ جو ابھی آئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے جی فیصل بینک کا ہے جی فیصل بینک دوہزار تیس جو سکس منت کا ہے ساڑھے پانچ روپے ایپی ایس سے ساڑھے بلکہ نو روپے ایپی ایس ہو گیا گوڈ اور اس کا اگر کرنٹ کوارٹر کا دیکھیں دو روپے ستاسی پیسے سے چار پہ اٹھاون پیسے تک آلموسٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ گروت اور ڈیوڈنٹ بھی اس نے دو پرسنٹ دو روپے پر شیر دی ہے ٹونٹی پرسنٹ گوڈ رزلٹ ہے اس وجہ سے اس نے مو بھی اچھا کیا لیکن اس طرح نہیں کر پایا جس طرح کرنا چاہیے تھا لالپیر کا رزلٹ دیکھیں تو پانچ روپے اٹھتر پیسے سے آٹھ روپے تین پیسے سکس منت اسی طرح تین روپے نو پیسے سے یہ چلا گیا جی چار روپے بائیس پیسے پہ ٹھیک ہے اچھا رزلٹ ہے اس کا بھی اور ڈیوڈنٹ اس نے بھی دو روپے دی ہے لالپیر پاور نے گوڈ اس کے بعد اگر دیکھیں آپ پیکچن پاور پاور سیکٹر کا ہی ہے اس کا اگر موجودہ کوارٹر کا دیکھیں تو چار روپے اسی پیسے سے پانچ روپے ستتر پیسے اور سکس منت کا نو روپے سنتیس پیسے سے دس روپے پچھتر پیسے اور تین روپے پر شیئر ڈیوڈنٹ یہ بھی اچھا رزلٹ ہے اسماعیل انڈسٹریز اس کا دیکھیں جی اس کا دو ہزار تیس کا اگر دیکھیں تو یہ جناب اپنا نو روپے بیالیس پیسے سے اٹھتر روپے اس نے اپنی ڈاؤن کر دیا لیکن دس روپے کا ڈیوڈنٹ پھر بھی دے دیا ہے گوڈ اس کے بعد داؤد لارنس پور لیمیٹیڈ اس کا اگر آپ موجودہ کوارٹر کا دیکھیں تو چار پہ چوتھر پیسے سے تقریباً دس روپے پہ اور پانچ روپے پچیس پیسے سے دس روپے سنتالیس پیسے تین روپے کا ڈیوڈنٹ ویری گوڈ ریزلٹ تو دوستو یہ تھے کچھ ریزلٹ اور کچھ خبریں اب آتے ہیں جی کینڈل کی طرف ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپز جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں جی مارکٹ میں آپ ڈاؤن چلتا رہا ہے والیمز اچھے ہیں لیکن سیلنگ کے کچھ زیادہ والیمز ہیں جس کی یہی وجہ ہے کہ لیوریج کا ڈیٹا کلیر ہو رہا ہے اور جس جس سٹاک پر دیکھیں ڈیٹا جو لیوریج زیادہ ہے اس میں جیسے جیسے لیوریج کم ہو رہی ہے وہ سٹاک بہتر ہو رہا ہے آج بھی پہنی سٹاک کی طرف سے زیادہ والیمز نکلے جس میں آپ دیکھیں کہ کوسم اس میں کافی اتار چرہا اور لگا کبھی اپر کیپ تو کبھی لوڑ لوگ تو کبھی فاسٹ مووونگ اور بہت اچھا والیم لگا ڈیو ٹی ایل میں بھی والیم لگا لیکن ڈاؤن ٹرین دو تین پیسے ڈاؤن اسی طرح آپ دیکھیں یوسف ویونگ میں بھی اچھا والیم نکلا اتفاق میں نکلا اس کے بعد آپ دیکھیں فوجی فوڈ میں نکلا اور اسی طرح سے ملا جولا رجان را باقی یہ ہے کہ بینکنگ لائن پر پروفٹس اچھے آ رہے ہیں لیکن اس کو پوسٹیو نہیں لے پا رہے جیسے پی ایس او دیکھیں اس نے بہت اچھا ریزلٹ اناؤنس کیا ہوا ہے نہیں چل پا رہا فوجی سیمنٹ نے اچھا ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اپنے شیئر میں اور تقریباً چونتی سو تکے قریب قریب آ کے کلوز ہوا ہے تو مزید بھی یہ آپ کو پرفارمنگ دکھا سکتا ہے دو دو سو ٹیکنیکلی مارکیٹ دیکھیں اٹھتر ہزار کے لیول کے قریب قریب ابھی بھی کھڑی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس کو سسٹین کرنے کی اور یہی سمجھ لیں اس کا پیورٹ پوائنٹ ہے مارکیٹ کو اس کے اوپر رہنا اس کے اوپر کھڑا رہنا ایک ویری مچ پوسٹیف سائن ہوگا مارکیٹ تیزی میں رہے گی اگر اس سے نیچے مزید نیچے جاتی ہے کل کا دن فیصلہ کن ہوگا اگر اٹھتر کو سسٹین نہیں کر پاتی اور نیچے چلی جاتی ہے ستتر ہزار سات سو یا پھر ستتر ہزار پانچ سو کے قریب اور اس کا جو سائکلوجیکل لیول ہے ستتر ہزار تو مارکیٹ اتنی دیر تک ایک اوبزر ویٹنگ پیریٹ میں رہے گی کہ مارکیٹ کو تیزی کرنی ہے یا پھر مندی کی طرف جانا ہے تو دوستو یہ لیوریج اور مارجن کی وجہ سے رولور ویگ کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال ہے ادر وائز مارکیٹ میں آپ کافی چیزیں دیکھیں جو بہتر سمت میں بھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو آگے بھی کافی پروبابلی چانسز ہیں کہ مارکیٹ آگے بہتر رہ سکتی ہے حبر بھی اچھی ہی ہے موڈیز کے لحاظ سے کہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے بہتر قرار دی ہے اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے تو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف لیکن انشاءاللہ یہ پروگرم مل جائے گا ہمیں جلدی تو کل بھی مارکیٹ دن کو فرس ٹائم میں پوزٹیوٹی دکھا سکتی ہے اور اب سائیڈ کی جو ڈائریکشن ہو سکتی ہے اٹھتر ہزار دو سو اٹھتر ہزار پانچ سو اور اٹھتر ہزار آٹھ سو یہ مارکیٹ کے امپورٹنٹ لیولز ہیں سیلنگ کے اور یہاں پہ آکے آپ کو سیلنگ محسوس ہو سکتی ہے اٹھتر ہزار پانچ سو سے آٹھ سو تو آپ بھی پروفیٹ ٹیکنگ کریں اگر مارکیٹ اس کو بریک سسنین کر جاتی ہے تو مارکیٹ آپ کی ایک اچھے زون میں دوبارہ سے داخل ہو جائے گی تو دوستو یہ تین سٹاک ہیں جن کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں یہ مزید آگے کافی آگے بڑھ سکتے ہیں ان میں پہلا ہے جی نیشنل بینک اور پاکستان جس کی بورڈ میٹنگ آگے ہے جی کل انشاءاللہ مارکیٹ کھلتے اس کا ریزلٹ آ جائے گا اچھا ڈیونینڈ ایکسپیکٹیڈ ہے اس کے بعد ہے جی پول اس کے بعد ماری یہ دونوں آپ کو بہترین پرفارمنس دکھا سکتے ہیں ماری کا ریزلٹ آ چکا ہوا ہے آؤٹسٹرینڈنگ پول کا بھی دو سپٹمبر کو ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ